موسیقی 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 قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے والوں کے اسٹیفے منظور ہوئے تو پی ٹی آئی نے اسپیکر کے اقدام کو خیر قانونی اور جمہوریت کے ساتھ مزاق قرار دے دیا پی ٹی آئی وف کی قومی اسمبلی آمد شاہ محمود قریش نے کہا اسپیکر نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤنس نہیں اسد عمر کہتے ہیں کہ جن کے اسٹیفے منظور کیے گئے انہیں اسپیکر نے بلایا تھا فباہ چوتری کا ملک میں فوری عام انتخابات کا مطالبہ موسیقی موسیقی پنجاب میں نگرہ وزیرعالہ کی تقرری کیلئے مزاقرات ناکام فیصلہ اب الیکشن کمیشن کرے گا پی ٹی آئی قافلے کے تحاد کے جانب سے احمد نماز سکھہرہ اور نبی دکرم چیما کے نام تجویز اپوزیشن نے مہتن رضا نقبی اور آہد چیما کو نامزد کر رکھا ہے موسیقی اگر متنازر شخص کو نگرہ وزیرعالہ بنایا گیا تو عدلیہ سمیت ہر چکا چاہیں گے تحریک انصاف کا اعلان پارلیمانی پارٹی کے رکن راجہ بشارت نے کہا کہ ایسے فیصلے کرنے شاہیے جا عبام کو قابل قبول ہو ہم نے نصیر احمد کا نام بھی دیا دو بیوروکریٹس کے نام دیئے پی ڈی ایم اپنے دیئے گئے دو ناموں پر ہی آڑی رہی موسیقی ہمارے تجویز کردہ ناموں میں سے ہی نگرہ وزیرعالہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی قافلے کے اتحاد کے نام وزیرعالہ بننے کی اہلیت نہیں رکھتے مسلم نگنون کے رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں سیاسی معاملات عدالت میں جانے کے حق میں نہیں ہوں آئین میں لکھا ہے جو نام بھیجے گئے اس کے علاوہ نہیں دیئے جا سکتے موسیقی آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب پھیل ہو چکے اس وقت ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا کہ معایشت کو ٹھیک کیسے کرنا کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو لوگوں نے معایشت تیز سال سے تباہ کر رہے ہیں جب سے یہ دو خاندانہ ہیں ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا لیکن پاکستان آہستہ آہستہ ڈوبتا ڈوبتا آج ادھر پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی تاریخ کے سب سے کم رزالت رہ گیا ہے پی ڈی ایم سرکار فیل ہو چکی سارے چور اوپر آ کر بیٹھ گئے کوئی بھی انہیں پیسے دینے کو تیار نہیں اب تو سعودی عرب نے بھی خیر مشہور پیسے دینے سے انکار کر دیا عمران خان کا وکرہ سے خطاب کہا تیس سال معیشت کو تباہ کرنے والے آج معیشت کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں حالات کی بہتری کا واحد راستہ صاف اور شفاف الیکشن ہے آئندہ آم انتخابات نئی مردم شمارے پر ہوں گے جو ایپٹر میں مکمل ہوگی اس کے بعد الیکشن کے لیے چار ماہ درکار ہوں گے وفاقی وزیر ایسا نقبال کی میڈیا سے گفتگو وزیر اطلاع ونشتیات مری مورنگزیب کہتی ہیں ملک کو پروجیکٹ عمران سے پاک کرنا اتحادی حکومت کی بڑی کامیابی ہے پاکستان عمران خان کے جھنڈے تلے بہت ترقی کرے گا سب کو ان کی صحت و سلامتی کیلئے دعائیں کرنے چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب پر بے صلاحی کا تقریب سے خطاب کہا شریفوں نے اتنا عرصہ ملک پر حکومت کی لیکن آج اگلے جا کر سبزی نہیں خرید سکتے وقت آ گیا کہ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں خیبر پختون خواہ میں بھی نقرا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لئے سپیکر ہاؤس میں بیٹھا سابق وفاقی وزیر پر بیس خٹا کہ سپیکر مشتاق خری اپوزیشن لیڈر اکرم خان دلانی اور وزیر اعلیٰ محمود خان شریف نقرا وزیر اعلیٰ کے انتخابات پر مشاورت اکرم دلانی نے کہا سیاسی لوگ بیٹھ کر سیاسی فیصلے کرتے ہیں قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسطیفہ پی ٹی آئی کے آفس میں کمپیوٹر آپریٹر نے ڈائپ کیا تھا پی ٹی آئی سے منہری پونٹ جی ایو آئی کا حصہ بننے والے ایم این اے ناصر خان موسیٰ زائی نے اسپیکر کو اپنا اسطیفہ قبول کرنے کے لئے خط لکھ دیا قراجے کا لارڈ میر کون ہوگا سیاسی جوڑ توڑ شاری تحریک انصاف کا جماعت اسلامی سے رابطہ امیر جماعت اسلامی قراجی حافظ نیم رحمان کل پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کریں گے ایم کیم پاکستان نے قراج اور حیدراباد کے بلدیات انتخابات خلط مقرار دے کر نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا وسیم اختر کہتے ہیں موسم خراب ہے نہ پرفپاری نہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہے تو پھر انتخاب نتائج میں تاخیر کیوں اگر بلدیات انتخابات میں ایسی دھاندلی ہوگی تو ہم انتخابات میں کیا ہوگا پاک روز تعلقات میں زبردست پیش آفت دونوں ممالک کے درمیان سستے پیل اور گیس کی خرید و فروف اور تجارتی لیندن پر اتفاق ہو گیا ادائیاں بھی دونوں ممالک میں سے کسی بھی ملک کی کرنسی میں ہو سکتی ہیں مارچ کے بعد حتمی معاہدہ ہوگا اسلام آباد سیروزہ کمیشن کا آٹھویں اجلاس ختم موزور مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ایک ہفتے میں تیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں سافہ پیاز مرغی الپی جی اور ڈالیں بھی مہنگی مہنگائی کی شرعہ اکتیس اشاریہ آٹھ تین فیصد ہو گئی ملک میں مہنگائی کا توفان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اقوام متحدہ کی قراردادی مغربی ممالک کے لیے کاغذ کا ٹکڑا بن جاتی ہیں مہتے کشمیری آزادی کے لیے آزاد دنیا کے جانے دیکھ رہے ہیں لیکن دنیا کا رویہ افسوسناک ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زدداری کارڈی بوس نے وولڈ ایکانومک فورم کے سیشن میں اظہار خیال سرجانی کراچی میں موینہ پولیس مقابلہ دو ڈاکو ہلاک پسٹال پرامت پولیس کے مطابق ملزمان کی دو ساتھی پہلے ہی مقابلے میں مارے جا چکے ملیر میں گھر میں گیس سلنڈر دھواکی سے پھٹ گیا خواتین اور بچے سمیت پانچ افراز زخمی گزشتہ چار سال کے دوران ملک بھر میں بیالیس صحافیوں کو قتل کیا گیا سینٹی جلاس میں تفصیلات تیش پنجاب میں پندرہ سن میں گیارہ خیبر پختونخواہ میں تیرہ اور پلوچستان میں تین صحافی قتل ہوئے سینٹی مشتاک نے کہا سبائی اور بفاقی حکومت صحافیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے لاہور نیچ سکول کے طالبات نے نشے سے روپنے والی ساتھی طالبہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا فوٹش بھی منظر عام پر آ گئی متاثرہ طالبہ کے والد نے پلس کو درخواست دے دی لاہور میں رات دس پچے کے بعد کاروبار کرنے والے ہو جائے خبردار لاہور ہائی کوٹ نے رات دس پچے کے بعد کاروبار کرنے والی مارکیٹوں کو دو لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا